موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید اپنے الودائی دورے اور ملاقاتیں کر رہے ہیں انہوں نے 29 نومبر کو ریٹائرمنٹ لینے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اسی سلسلے میں الودائی دورے اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے لاہور گیریزن کا دورہ بھی کیا اور اس کے بعد وہ کراچی بھی پہنچے جہاں پر آئیڈیا نمائش کا بھی دورہ کیا البتہ کراچی کے بعد آرمی چیف کے دورے کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے اور اس دورے کے دوران ایک بڑی ملاقات بھی ہوئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا دورہ بہاولپور اکارا اور پشاور سامنے آئے جہاں فائر پاور مشکوں کا مشاہدہ بھی کیا گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آئر کے جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے بہاولپور میں یادکار شہدہ پر حاضری دی اس دوران پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی بھی کی بیان کے مطابق سپاہ سلار نے بہاولپور میں خیر پور ٹامیولی میں فائر پاور مشکوں کا مشاہدہ بھی کیا مشک میں جی ایف سیونٹین تھنڈر گن شپ ہیلیکاپٹرز اور دیگر مشینوں نے شرکت کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے مشکوں میں شریک فوجی جوانوں کے بلند جذبے عالی تربیتی میار کو سراہا جبکہ جوانوں کو ہر طرح کے حالات میں قوم کی خدمات سر انجام دینے کی ہتائیت بھی کی اس موقع پر آرمی چیف کے ساتھ لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے اور ان تصاویر کو بھی سوشل میڈیا پر خوب شیئر کیا جارہا ہے کہ آرمی چیف کی وردی میں لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید سے یہ ملاقات انتہائی اہم قرار دی جاری ہے کچھ حلقوں کی جانے سے یہ لکھا جارہا ہے کہ اس ملاقات سے یہ مزید واضح ہو گیا کہ آرمی چیف نے 29 نومبر کو رکھ سک لینے اور ریٹائر ہونے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے سوشل میڈیا پر اس تصویر کو شیئر کیا جارہا ہے جس میں لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کو بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور وہ ان مشکوں کا معاینہ کر رہے ہیں جس کے لیے آرمی چیف نے لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید سے بھی الوضائی ملاقات کی اور بہاولپور اور اکارا کا دوڑا کرنے کے بعد اب آرمی چیف کی اگلی مندل پر شاور ہوگی